موسیقی 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 نے تو ٹرم پھوپا جی کو بھگوان منا ہو تھا اپنے گھر میں مندر بنا کر رکھا ہوا تھا اس بندے نے اور جب پتا چلا کہ پھوپا جی کو کوویڈ ہو گیا ہے تو وہ بیچارہ اتنے صدمے میں چلا گیا کہ اس نے کھانا پینا ہی بند کر دیا اس قدر وہ بیمار ہو گیا اس نے کھانے پینا سے انکار کر دیا کہ آخر میں اس نے پران ہی تیاغ دیئے آج وہ زندہ ہوتا اور سنتا پھوپا جی ہے بول گیا کہ انڈیا بھگتی اور پاگلپن میں ادھیک انتر نہیں ہوتا سانسارک درشتی سے دیکھو تو بھگت پاگل ہی جیسا دکھائی دیتا تیرے وعدے پر جیئے تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا دوستوں یہی حال چناوی وعدوں کا ہو گیا اب تو ہمیں پریکٹس ہو گئی ہے کہ وعدہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ہونا کیا ہے یہ سب کو پتا ہے وہ جیسے سکول میں پاپا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وعدہ کرتے تھے کہ اگر تم اتنے اچھے مارکس لے کے آوگے تو فلا چیز تمہیں دے دوں گا وہ چیز ملتی کبھی تھی نہیں لیکن کبھی کبھی پاپا بیچ میں ایسے بول دیتے تھے کہ اگر اول آوگے کلاس میں تمہیں سائیکل لے کے دیں گے اب سائیکل پاپا کا ٹریک ریپورٹ جیسا بھی رہا ہو سائیکل ایک بلیویبل چیز ہے کہ مطلب ہم مل سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر پاپا ایسی بات کرنے لگ جائے ہیں اگزام سے پہلے کہ اس بار تم اول آوگے اگزام میں تو تمہیں میں ایک ایسی چیز لاکے دوں گا جو دنیا میں ابھی تک بنی ہی نہیں ہے تو آپ بھی بولو گے پاپا تھوڑا کم پھیک ہویا لیمٹ ہوتی ہے پھیکنے کے بھی ویسا ہی کچھ انہوں نے انڈیا نے وعدہ کر دیا ہے بیہار الیکشنز میں کہ بھئیہ اگر ہم پاور میں آئیں گے تو ہم کروڑا کا ویکسین فری دیں گے مطلب یہ تو ویسے ڈیوٹی ہونی چاہیے یہ کوئی پرامیس نہیں ہونا چاہیے یہ تو ویسے ہی کرنا چاہیے ان کو لیکن جو ویکسین ابھی بنا ہی نہیں ہے اس کا بادہ کر رہے ہیں کہ ہم مطلب اس کو فری دے دیں گے یہ تو جملہ ریس ٹو دی پاور انفینیٹی ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کیا دکت ہوئی ہے الیکشن ہمارے بہت پہلے ہو گئے تب 2019 کے اندر ہی ہو گئے یا تو الیکشن ہمارے 2020 کے اندر ہو جانے چاہیے تھے یا کوویڈ ہی 2019 کے اندر آ جاتا کم سے کم ووٹ کے بانے فری میں ویکسین تو مل جاتی اب پیسے لگانے پڑے گے مطلب انہوں نے تو الیکشن کی فیلوسفی کو بلکل سرکے بل کھڑا کر کے رکھ دیا ہے ہے کہ الیکشن ہوتا ہے سرکار کی پریکشہ ہوتی ہے وہ انہوں نے تو جنتا کی پریکشہ لینی شروع کر دیا ہے کہ ہم ہمیں ووٹ دو تو ہم یہ گفٹ دیں گے تم کو مطلب ویسی پاپا والا اگزامپل مجھے اس لئے یاد آ گیا لیکن پھر ایک سوچنے والی بات ہے بڑے مزور کہہ کے چلے کے اگر سہیاں اگر آپ کو آ کے گھر میں بولنے لگیں کہ بھئی آپ کو چاندارے گفٹ کرنے کا پرومیس کرنے لگیں جو کہ آلماس ناممکن ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ سہیاں سے ضرور کوئی بہت بڑا لوچا ہوا ہے جیسے سہیاں نے آپ کو لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں ہزاروں کلومیٹر پیدل چلوایا ہوگا بھوکا پیاسا اور پولیس کی لاتھیا بھی کھلائی ہوں گے ہم مجدوروں کو گاو ہمارے بھیجدو سرکار موڈی جی نے جو کیا نا بڑیا کیا ہماری لیے صحیح کیا ہے ہماری لیے تو بڑیا کیا آپ نے ہم تو ایسا کہ چلو بھوگ لگے جیسے کریں گے کریں لیں گے پر بہت ایک دکھیں بیٹھے ہیں کم سے کم لیکن چناوی وادوں کی ہوا بازی میں ابھی اور بھی ٹیلنٹ بچا ہوا ہے سرکار کے پاس مطلب ابھی تک تو وہ آپ کو لبھاو دے رہے تھے کہ بھویا ہم جیتیں گے تو آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا اب انہوں نے گوڈ کوپ تو کھیلیا بیڈ کوپ بھی کھیلنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نہیں جیتے تو تمہیں کیا کیا خطرہ ہو سکتا ہے پہلا یہ کہ اگر انڈیا کی سرکار نہیں بنی تو تین سو ٹیلریسٹ انڈیا میں گھسنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں مطلب یہ لوجک کنیکشن کیا ہے کچھ تو لوجک ہوگا کہ تین سو ٹیلریسٹ ویٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا ریزلٹ نکلے تو ہم اسے آپ کو پہلے سن پتا ہے وہ تین سو ٹیلریسٹ ہیں تو پہلے ان کا کچھ علاج کر دو گا اس کی الیکشن کو کیوں ویٹ کر رہے ہیں آپ تو ویسے بھی مطلب آپ نے دکھا دیا ہے کہ آپ گھر میں گھس کے مارتے ہو جب آپ کو معلوم ہے آپ کو نمبر تک کلیرلی معلوم ہے کہ تین سو ٹیلریسٹ ہیں کاش اتنی ٹھوز جانکاری آپ کے پاس پلواما کی ٹائم پر ہوتی بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن کہ تین سو ٹیلریسٹ اندر گھج جائیں گے یہ کون ہیں یہ شاید وہ ٹیلریسٹ ہیں جو نوٹ بندی کے بعد بچ گئے تھے کیونکہ نوٹ بندی کے بعد تو سارے ٹیلریسٹ کی کمر ٹوٹ گئی تھی ایسا ہمیں بتایا گیا تھا اور ہم نے تو مان لیا تھا بھئی ٹوٹ گئے تو یہ تین سو شاید مطلب بہت ہی جس کو بولتے ہیں مضبوط ہڈی کے رہے ہوں گے کہ دھیٹ رہے ہوں گے جو بچ گئے ایک اور یہ پھینکا گیا ہے آپ کو ایک اور طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اگر نڈی کی سرکار نہیں بنیں تو کشمیری ٹیلریسٹ جو ہیں وہ بیہار آ جائیں گے اگین لوجک اتنی دور کیا کرنے آئیں گے میں نے مانا تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کشمیری میں کشمیر میں جو ٹیلریسٹ ہیں ان کی دکان پند ہو گئی ہے یہ بھی ایسا ہی بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس بھی اب کوئی کام نہیں بچا لیکن وہ اتنی دور چل کے کیوں آئیں گے کشمیر سے کوئی چل کے بیہار آئے اس سے پہلے یہ نہ ہو جائے کہ بیہار کی جنتہ چل کے بنگلہ دیش چلے جائے بیٹر اپورچونٹیز کیلئے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ان کی جی ڈی پی ہم سے بہتر ہے بھارت کی جی ڈی پی مائنس میں آ گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ چلتی پھرتی مشینیں سڑکیں شہر سب جام ہو چکے ہیں برف جم گئی ہے اس لئے آہ نہیں نکل رہی ہے بہتوں کی آپ کی آرثیق بربادی کی آہ برف میں جم رہی ہے آپ اپنی راجنیتک بھکتی کی آگ میں خاموشی سے ہی جلا کیجئے جب بھی الیکشن ہوتا ہے جہاں پہ بھی الیکشن ہوتا ہے ٹیرر اٹیک اور پاکستان پچھلی بار بھی بیہار چناب کے ٹائم پہ یہ بولا گیا تھا کہ اگر انڈیا نہیں کیتا تو پاکستان میں پٹا کے پھوٹیں گے اگین لوجک سے اس کا کوئی لینا دینا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی الیکشن کی بات آتی ہے ٹیرر کے نام پہ آتنک وادیوں کے نام پہ اور پاکستان کے نام پہ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کری جاری ہوتی ہے لیکن گھر میں تو چائنہ اس کے بیٹھ ہوا ہے یار اس کا بھی نام لے دو کبھی ہاں یہ گدار ہے پاکستان پسند گدار ہے یہ ہاں یہ بھارت میں پاکستان کے ایجنڈے پر اور پاکستان کے ایجنڈا کا پرچار کرنے والے گدار ہیں اس لیے میں ان کے نام ضرور سامنے لاؤں گا یہ اس سال کی سب سے بڑی بڑیکنگ نیوز ہوگی میں پورے دیش کے سامنے ان کا پردہ فاش کروں گا تو تیار ہو جائیں امیت مالویہ جی نے ایک فوٹو ٹویٹ کیا ہے بیہار کی الیکشن ریلی کا جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنی کوشش کری کہ دیکھو ڈی اے کی ریلی میں کتنے سارے لوگ کتنی بھیڑ آیا جاری ہے کتنی بھیڑ اکھٹی ہو رہی ہے سپورٹ میں ہم تو جو فون بھی ملاتے ہیں تو ہمیں تو امیتہ بچن جی کے آواز پہلے تو ایک دو منٹ وہ بتاتی ہے کہ بھئیہ کوویڈ چل رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے رکھو لیکن یہاں تو یہ بھیڑ کی بھیڑ جو ٹائے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ مزاق کی ہو رہا ہے یا تو مزاق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے امیتہ بچن جی کی آواز میں یا پھر بیہار کی اس جنتہ کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے سرکار کرنا بڑا ہی ڈاک سا سینس آف یومر ہے اس ٹائم پہ ادھر وہ مون بھاگوات جی کہہ رہے ہیں کہ کوویڈ کے چلتے جو ہے جو ہے نا جو اپرچنیٹی ہی خٹا کرنا مشکل ہو رکھا ہے لوگ ہی خٹے ہو رہے ہیں آپ سے جو اپرچنیٹی کی ٹائم پہ کوویڈ کا نام لے ہو جیسے کوویڈ سے پہلے تو جو کی بھرمار لگی ہوئی تھی لائن لگی ہوئی تھی یہ تو مونوز کوویڈ آ گیا بیچ میں جس کی وجہ سے یہ جو آپ نے کریئیٹ ہو پا رہے ہیں مجھے کبھی کبھی نا سکار پہ تھوڑا ساتھ ترس آتا ہے کہ کوویڈ کا تو ہم نے یہ سنا تھا کہ ہم نے بڑی مشکت بڑی مہت اور بڑی ٹرک لگا کہ کوویڈ کو اچھے سے مینج کر لیا تھا اور دنیا بھی اس بات کا لوہا مان گئی تھی کہ انڈیا نے کوویڈ کو سب سے اچھا مینج کیا ہے اور انڈیا کی رینک بھی نمبر ٹو ہے اور ہم تو رینک سے اپسیسٹ ہیں نا انڈیاں تو رینک سے اپسیسٹ ہوتے ہیں کہ فرس سیکنڈ تھرڈ آ جائے تو خوش ہوتے ہیں اس میں رینک بھی نمبر ٹو ہے جب کوویڈ کو ہم نے اچھے سے مینج کری لیا تھا تو پھر یہ جوب اپرچنڈیز کے نام پہ کوویڈ کا جملہ بارنے کی کیا ضرورت ہے گاؤن لیبر سے لے کر سیٹی لیبر سے کام کر رہی ہے سب کا ساتھ سب کا بھکاس سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے گریب کو گیش چولا دی ہے گریب کو پرہان منتری عوام کو کچھ ملا کی ہم کو ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے ہم موڈی جیس سے کہیں گے کہ ہم ایک بریزگاہ لڑکا ہے ہمیں کئی پر چھوٹا سای نکری لگوا دیجئے اس سے مہم بہت خوش ہے بی جے پی ڈیلی نے کہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا ہمارے جو لوکل پروڈکٹس کی نا وہ فین ہے پوری دنیا میں ہمارے لوکل پروڈکٹس فیل رہے ہیں اب بول دیا بول لے میں کیا جا رہا ہے بولی دیا تو دیکھ لیں گے پارٹنر کوئی ارتپوس تھوڑی رہا ہے کہ بھئی آپ نے کہاں سے یہ نکال لیا کیا اس کا ثبوت ہے آپ کیا اس ہمیں بھی دکھا دو کیونکہ وہ ثبوت اپود دیکھنے کے زمانے کا یہ پوسٹ روتھ پوسٹ فیکٹ دنیا ہے آپ کو جو بتا دیا گیا آپ اس کو مان لو مان لیجے کہ آپ موڈی سمرتھک ہی ہیں ایک سمرتھک کا بھی اپنا ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جاننا چاہتا ہے تو کیا وہ میڈیا آپ کو دھنگ سے بتا رہا ہے آپ کا سیلف ریسپیکٹ بڑھا رہا ہے وہ دراصل آپ کو انسلٹ کرتا ہے روز کہ آپ ان کے ووٹر ہیں بلکل ابھی وہ ڈاکیمنٹری ہے یہ بیڈ بوائی بلینئرز کر کے نیٹ فیکس میں اس میں جب وجہ مالیہ کی نیا ڈوب رہی تھی تب بھی وہ یہ بولے جارہا تھا کہ نہیں نہیں ہم تو بہت اچھا چل رہے ہیں ہم تو پروفٹ میں جائیں گے ہمارا تو بہت بڑیہ چل رہے ہیں کس نے بولا کہ ایک خراب ہے گلت ریپورٹ ہے جو بھی ہمارے خلافے کینیڈین فرم نے چھاپی ہے کہ ہمارے نمبرز نیچے جا رہے ہیں لوگوں نے مان لیا یہ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا انہوں نے دیکھ لیا ہے لیکن ٹھیک ہم تو پھر بھی ماننے ہوا شردہ والی جنتا ہے نا ہم بلیورز ہیں ہمیں لوجک سے کوئی لینا دینا نہیں میں فیکس سے کوئی لینا دینا نہیں اور خاص طور پر اس زمانے میں اگر بول دیا گیا ہے کہ انڈیا کے پروڈکٹ جو ہیں باہر بہت پپلر ہو رہے ہیں تو مان لو لوجک کے حساب سے وہ سب سے زیادہ پوپلہ پروڈکٹ ہے میں وہ تو میں دیکھتا ہوں لیکن اس کے بعد آپ کیا رہے کہ اور بھی پوڈکٹ بڑے پوپلہ ہو رہے ہیں مان لیتا ہوں اور آپ بھی مان لو ماننے کا زمانہ چل رہا ہے ای پیل سے یاد آیا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ انڈیا پلیئرز دھونی اور سوریش رہنہ کو بی بی ایل میں بھی انوائٹ کریا جا سکتا ہے وہاں پہ بھی وہ کھیل سکتے ہیں اچھی بات ہے یہ پلیئرز وہاں پہ جا کے کھیلیں گے لیکن مجھ کو پرابلم یہ ہے کہ آسٹریلینز کو یہ تیار ہو جانا چیئے کہ اگر کسی بھی ایک میچ میں انہوں نے دھونی اور رہنہ کو بار بٹھایا تو انڈیاں ایسی ٹرولنگ کریں گے ایسی دھجیاں ڈائیں گے ان کے کلچر کی شروعات سے لے کے آج تک ان کے گھر میں کسی بہن بیٹی کو چھوڑیں گے نہیں بلا رہے ہو تو اس کے لئے تیار ہو بھونی اور رہنہ کو ہر میچ میں کھلانا ہے تو دوستو یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج الیکشن کی فضا چل رہی ہے کچھ دن میں فیصلہ ہو جائے کہ موٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے اور پھر آپ کو بھی معلوم پڑ جائے گا کہ فری ویکسین جو ملنے والا ہے کب بن گیا کہاں بن گیا اور کس کس کو فری مل گیا اور پھر ہو سکتا ہے ہمارا ٹوریزم بڑھ جائے دنیا سے لوگ آکے کہ یہاں پہ فری میں لگوان نہیں نہیں وہ نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا انہوں نے انڈیا کو ووٹ نہیں دیا سوری سوری آئی ٹیک مائی وڈس بیک فری ویکسین تو بن جائے گا مل تو جائے گا لوگوں کو تو یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج ملتے ہیں اگلی بار رجنتہ اوچ نیچ کے پاپڑے میں لڑتے پڑتے گول پھر بھی باجنا آئے بندر باٹ کے جھول سنت مانتری پولیس کلکٹر سبھی کڑا مادول گیاں نہ میکھوٹ نہ آئے بھارت ایک موج رے پیٹی اسا پیچے چھوڑے ملیا مو دی میل چوکی دار جو دن میں سو گیا بن گئی دے سکی ریل ارے چٹنی ایک ایسی بھائی آسواد سبھی سبھی رول مجھے میں پھر بھی لے چڑکارے بھارت ایک موج ار من کی بات کرے ارے سنڈے بینا کسی کے روک آم ناغریک کچھ بھی بولے لو آگ گئی جنکیڑوں کی بوج اب دیش میں پڑھنا لکھنا ہو گیا ٹیکس پیر پے بوج پر کعوڑیوں پے فول کی چادر بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج بھارت ایک موج ٹ ignite گئی ٹی موج ٹی موج ٹیم potion ٹی موج